گوڈ مارننگ کھڑکی بندے ابھی ہو رہا ہے مارننگ کا ٹائم اور آج بہت کچھلی ہو رہی ہے فیس پہ بتا نہیں کیوں بہت 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 زیادہ اور میں جاری مچھت پہ ٹہل لیں میں نے برس کر لیا ہے چائے بھی جڑھا دیا ہے لائٹ آفیس کے وجہ سے ساید دنزلہ آ رہا ہے چائے بھی جڑھا دیا ہے برس بھی کر لیا ہے گھر کا چھاڑو پوچھا بھی کر لیا ہے اتنا کام ختم ہو گیا آپ جارے چھت پہ ٹہلیں گے قریب 20 سے 25 منٹ تک اور اس کے بعد پھر پتی دیو آئیں گے پھر چائے لے کر جائیں گے تو چلیے ملتے ہیں چھت پہ اور یہ بھی جانے کیلئے تیار ہیں لیزا چلیے چھت پہ ملیں گے چھت پہ چڑھانے کے بعد میں آگئے ہوں چھت پہ یہاں پر تھوڑا سا میں ٹہلوں گی کیونکہ دھوپ دیکھیں کنارے کنارے آ چکی ہے دیوال کے تبھی ساڑھی چھے تک اچھی خاصی دھوپ آ جائے گی ابھی چھے بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہاں پر چھت پہ سب لوگ ٹہلتے ہیں تو میں یہاں پر ڈپٹا وغیرہ لے لیتی ہوں اور لیزا اور پتی دیو کی مستی چل رہی ہے کیونکہ میرا کیوٹی ابھی سو رہا ہے تو میں نے کام کر لو مستی کیونکہ میرا کیوٹی ہوتا تو لیزا جو ہے اس سے دور ہی بھاگتی ہیں کیونکہ وہ مستی کرتا ہے لیزا کی پوچھ پکڑتا ہے لیزا کو تھوڑا سا پوچھ سے ایریٹیٹ ہوتی ہیں تو وہ اس سے دور بھاگتی رہتی ہیں اور ابھی وہ سو رہا ہے تو میں نے اس کو اٹھایا بھی نہیں ہے کیونکہ نین نہیں پوری ہوتی تو بچے تھوڑا سا ان کا موڈ جو ہے نہیں سہی رہتا تو میں نے کہا آج سے سول گئی اور یہاں پر ہم لوگ ٹہل کے بھی چائیں گے اس جباہ چائے آئے کیوں گے کیونکہ چائے ابھی پتی دیو گئے تھے بن کر کے آئے ہیں تو بس آج کا میرا بلوگ شروع ہو گیا ہے فرنڈز اور کنٹینیو آپ کو بلوگ میں بنے رہنا ہے اور پلیز 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 اگر میری ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکر ضرور کرنا فرنڈز اور پلیز مجھے سپورٹ کرنا کیونکہ آپ کے سپورٹ اور پیار کی بہت 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 طرح چائے چیزی رکھانے چھتے آ چکے ہیں گرمی بہت 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 تیج ہے حالت خراب ہے تو چلیے چائے پیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں اور پرگننسی میں ٹہلنا چاہیے نہیں ٹہلنا چاہیے مجھے ضرور کمنٹ باک سے بتانا کیونکہ میں ٹہلتی ہوں اور آپ لوگ کو بھی ٹہلنا چاہیے ہے نہ میٹھنا نہیں اور پھر نہاں دو کہ پوجہ پارٹ کر کے میں پھر سے آگئی ہوں کچن میں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی سمپل تھی ریسپیش شیئر کرنے جا رہی ہوں اور میں ایسے بناتی ہوں آپ لوگ کیسے بناتے ہیں مجھے چلور بتانا اس میں ادرک کی کمی ہے کیونکہ ادرک پتی دیو کو نہیں پسند ہے میں اس کو پیس کر ڈال دوں کچھ بھی کر کے ڈال دوں جو سدھ والی ادرک ہوتی ہے چائے میں پڑتی ہے وہ ان کو بلکل نہیں پسند ہے اور جو مارکٹ والی پاؤچ والی ادرک آتی ہے وہ ڈال دوں تو وہ پڑے بریم سے کھا لیتے ہیں اور جو چائے میں پڑتی ہے کتنا بھی میں اس کو باریکی سے پیس کر لوں کٹ کر لوں لیکن ان کو اگر موہ کے اندر ان کے پڑ گیا تو وہ کھانا اب نہیں کھاتے ہیں تو اس لئے میں کوسس کرتی ہوں میں اس کو نہ ہی ڈالوں تو یہاں پر میں نے پیاش ٹامٹر لیسن ہری ملچ ڈالا ہے اس کے ساتھ میں نے ٹامٹر ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے مسالے کا پیشٹ بنا کے رکھا تھا بیسک مسالے تھے سارے تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ ایڈ کر دیا تھا اس میں اور یہاں پر چنہ دال میں نے بھی گا کے رکھا تھا تو آج میں بنا رہے ہوں چنہ دال اور دروی کی سبجی یا دال جو بھی آپ لوگ بولتے ہیں بہت زیادہ ٹیشٹی ہوتا ہے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے میں نے ملچہ بہت کم ڈالا ہے تو کہ میں اپنے کیوٹی کو بھی اس کو کھلاؤں گی تو اس لئے میں نے ملچہ وغیرہ کم کیا ہے اور بس اگر آپ کی گھر میں چھوٹے بچے ہیں بڑے بچے ہیں کوئی بھی ہو یار کھا سکتا ہے ہلڈی ہوتا ہے ٹیشٹی ہوتا ہے آپ چاول سے کھا سکتے ہو روٹی سے کھا سکتے ہو تو بس یہاں پر میں نے پریسر لگا دیا ڈھککن لگا دیا اور یہ دیکھئے دال بن کر تیار ہو چکی ہے اگر آپ اس کو چاہیں اس کو آپ اس کو کرچل سے تھوڑا سا پیشٹ اس کا بنا سکتے ہیں لیکن پتی دیو کو ہم لوگ کو ایسے ہی پسند ہے تو ہم لوگ ایسے ہی کھائیں گے اور یہ ہے مارننگ کا ناستہ دہی ہے اور یہ لوکی والی دال ہے تروہی والی اور روٹی ہے تو آج کا یہ رہا ہم لوگ کا ناستہ چھت پر اور یہ بھی گئی تھی یہ وہاں پر مسدی کرتی ہیں بندر کو بلکل بھی یہ چھت پر آنے نہیں دیتی ہیں اور اس کو دوڑاتے دوڑاتے نا یہ خود ہی تھک جاتی ہیں یہ دیکھئے ابھی مسد ہو کر یہ لیٹی ہوئی ہیں اور چھت سے آنے کے بعد نا ان کی حالت کراب ہو جاتی ہے تو میں وہاں پر کوئی بھی میں نے کلیپ نہیں بنائی کیونکہ دو تین لوگ آ جاتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے مجھے اور میں کچھ چلی آتی ہوں تو بس بھی نیچے آ گئی ہوں ابھی بھی اوپر ہیں ابھی کے پاپا بھی اوپر ہیں اور لیجا بھی میرے ساتھ آ جاتی ہیں کیونکہ یہ مجھے بلکل بھی اکیلا نہیں چھوڑتی ہے سچ بھی یار میرا کیوٹی اور پتی دے اوپر ہیں پھر بھی یہاں پر آ کے لیٹ گئی ہیں جیسے میں لیٹی ہوں یہ بھی لیٹ گئی ہیں تو بس اچھا لگتا ہے پھر لیے پھر اس ویڈیو کا یہی پر اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی تھنکس وار ووچنگ لبیو آل فرینڈز